ننکانہ صاحب پرائیس کانٹرول امجر سٹیٹس اشیاء خردونوش کی سرکاری نرکوں پر فرامی کو یقینی بنائیں اور ناکس گیا آئل سمیت دیگر ملاوٹ زدہ اشیاء خردونوش کے خلاف کریکڈ ڈاؤن جاری رکھیں ان خیالات کے اظہار ڈیپٹی کمیشن ننکانہ راجہ منصور احمد نے پرائیس کانٹرول کے حوالے سے منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا انہوں نے آٹا چینی سوجی دالوں گوشت سمیت دیگر اشیاء خردونوش کے اندرک مقرر کیے اور خریداروں کی جانب سے کی گئے شکایت کے اظہار لے کے بھی احکامات جاری کیے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشن ننکہ جنرل احمد کمار ڈیسٹک ایفیسر انڈرسٹری صفیحان تارک سمیت پرائیس کانٹرول مجرسٹری نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشن نے اس موقع پر پرائیس کانٹرول مجرسٹری کو ہدایہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر سپر سٹوروں مارکیٹوں دکانوں اور گوداموں پر گرام فروشوں اور زخیران دوزوں کے خلاف بلا تفریق کاروریاں جاری رکھیں اور زلان انکانہ کو زخیران دوزوں اور گرام فروشوں سے پاک کرنا میرا عظم ہے اگر کسی بھی ایریا میں جائیں تو گرام فروشوں کے خلاف ایف ایر کا اندراج کروایا جائے یا سب ہی کو جرمانے کیا جائیں اس حصہ میں کسی قسم کے دباؤ کو ہرگت بداشت نہیں کیا جائے گا اگر کوئی بھی زلحی افسر یا ایلکار کسی زخیران دوزوں یا گرام فروشوں کی سفارش کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف بھی سخت محکمانہ کارورائی کی جائے گی